موسیقی پیغمبر کے زمانے میں ناتِ رسول کے لیے حضرتِ حسان ابنِ ثابت کو یار کیا جاتا تھا بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا عمل ہے یہ پیغمبر کی تیریسٹ سالہ زندگی میں نبوت کے بعد تیریسٹ سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نیچے ہو اور دوسرا ممبر پر ہو جب بھی باتیں ہوئی تو مسجدِ نبوی کا ممبر گواہ ہے کہ صحابہ نیچے ہوتے تھے پیغمبر نیمبر پر ہوتا تھا لیکن ایک موقع زندگی میں میرے دوست تو ایسا آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان ذرا نہ تو سناو میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو وقت ملا ہے وہ اتنا مختصر ہے کہ اتنے وقت میں میرا گلا بھی صاف ہوتا نہیں تو اتنا وقت آپ اور سکون حالت میں موبائل کو سائلنڈ میں رکھ کر کے بھول جائیں کہ میرے پاس موبائل ہے اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر کے کہتا ہوں تھوڑا دیر مجھے آپ سکون کا دے دے پھر پوری رات آپ رہیں گے آپ کے ناتخان حضرات رہیں گے فرمایا کہ حسان ذرا ناپ سناو تو حضرت حسان استاد کے سامنے طالب علم کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پڑھنے کا ارادہ کیا تو آمنہ کے لخت جگر نے فرمایا نہیں یہاں پر نہیں پڑھو گئے آج ممبر رسول کا ہوگا حسان ممبر رسول پر ہوگا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سرداد نیچے بیٹھ کر کے حسان کی ناتھ سنے گا سبحان اللہ اب اس کے بعد نظام آباد والوں ناتھ کی عظمت پر کچھ بولنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں اتنے سمجھدار تو ماشاء اللہ آپ لو مندی کھا کھا کر ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہیں کہ دنیا والوں ناتھ نبی کہنے کا لکھنے کا پڑھنے کا اگر شوق ہو تو پہلے اپنے جگر کو استغفار کے پانی سے دھولینا اور تب تب لم اٹھانا اس لیے کہ ناتھ نبی کی توہین تمہیں کفر تک پہنچا دے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ناپاکی کے حالت میں ہو چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو یا باطنی اور ناتھ نبی لکھنے کے لیے بیٹھ داؤ اللہ حب حضرت حسان ابن سابت نے ناتھ سنایا بس اسی ناتھ کی تشریح میں نظام آباد کے جمعیت علماء ہند کے صدر جناب حافظ لئیل احمد صاحب اور دوسرے اکابرین جمعیت کے جن کا نام میں نہیں جانتا معذرت کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس عظیم جلسے کے اندر بلا کر کے عزت افضائی کی ہے اللہ کرے میں کچھ وہ کہہ جاؤں جو آپ کے دل کو لگ جائے حسان ابن سابت نے ناتیہ کلام کا پہلا شہر جو کہا مطلع کا شہر جسے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَفَتْتُ عَيْنِ جاگ رہے ہیں آپ لوگ ہاں جاگیں گے کیوں نہیں تاریخ جمیل مزمل حیات شمشاد راہی آپ کی عدالت میں آنے والے ہیں تو جاگیں گے ضرور نیند تھوڑی دیرہ ابھی آئے گی لیکن جو سو گے پستاؤ گے بہت اس لیے کہ بہت بڑا نقطہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے سنانی ہو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَفَتْتُ عَيْنِ اور سننے والا کون ہے بھئی بول تو دو سبحان اللہ ماشاء اللہ پر کوئی تاریخ جمیل کا حق ہے کیا میرا حق نہیں ہے سننے والا دونوں عالم کا شہین شاہ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور لوگوں ذرا اس منظر کو آنکھ بند کر کے اپنے تصور میں سوچو کہ نادِ رسول پڑھنے والا جب حسان ہو اور سامنے وہ ذات بیٹھی ہو جس کے لیے پڑھا جا رہا ہو تو کیا منظر رہا ہو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ میرے آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں اب یہ ایک حسان ابنِ ثابت کے مدلے کا شیر اور اس کا یہ ایک لائن اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو نظام آباد والو یاد رکھنا ازانِ فجر ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے حسن کا خطاب مکمل نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک قیامت آ جائے گی حسنِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ کوئی مائی کلال بیان نہیں کر سکتا ہے مولانا کیوں وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ سنو تمہارے حسن کی تعریف تمہاری امہ کرے گی تمہارے حسن کی تعریف تمہارا بابا کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا دادا کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا یار کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا استاد کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا مرید کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہاری بیوی کرے گی تمہارے حسن کی دعریف تمہارا خاندان کرے گا اور نظام آباد والوں آمنہ کا گرر یتیم وہ ہے جس کے حسن کی دعریف خود بنانے والے نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر جمعیت العلمان نجام آباد حضرت محرانہ جمیل صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم میں میرے محبوب آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے یتیم امام الانبیاء سید الانبیائی والمرسلین میں کیا بتاؤں میں نے آپ کو کتنا حسین بنایا میں نے آپ کو کتنا جمیل بنایا میں نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا فرمایا میرے محبوب حالت یہ ہے جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں قد نرہ سبحان اللہ سبحان اللہ قد نرہ تقلوب وجہ کا فی سما فرمایا میرے محبوب یاد کرو اس دن کو جب جم قبلے کی تبدیلی کے لیے جب جم قبلہ بدلنے کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے قد نرہ تقلوب وجہ کا فی سما جب تم آسمان کی طرف دیکھتے تھے نرہ میں تمہیں دیکھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرو علماء بیتے ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں آؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ قرآن کریم میں لکھا ہے تبارک اللہ جعلہ فی سما ای بروجہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورج کو سراج کہہ دیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں شاند کو منیر کہہ دیا مگر باری میرے محمود کی آئی جب باری عبداللہ کے یتیم کی آئی جب باری آمنہ کے درے یتیم کی آئی جب باری حلیمہ کے لادلے کی آئی جب باری فاطمہ تنزہرہ کے اببہ کی آئی جب باری حضرت ابوبکر کے دامات کی آئی جب باری حضرت علی کے سسر کی آئی تو خدا کی قسم سران اٹھاؤ بائیس ماں پارا اٹھاؤ لکھا ہے ودائی انہ الاللہ بیدن ہی و سراجم منیرا میرے محبوب تم سراج بھی ہو منیر بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاند کو کہا منیر سورج کو کہا سراج جب میرے محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرے محبوب آپ سراج بھی ہو آپ منیر بھی ہو میں نے تخیل میں اپنے رب سے فچا میرے مولا میرے محبوب کو آپ نے سراج بھی کہہ دیا منیر بھی بھی آپ نے میرے محبوب کو تنہا سراج بھی کہا تنہا منیر بھی کہا میرے مالک ہم بے عقل ہیں ذرا بتائیے تو سہی سمجھائیے تو سہی چیرا چاند کو الگ کہا منیر سورج کو الگ کہا سراج جب باری آئی عبداللہ کے یتیم کی تو آپ نے کہہ دیا آپ سراج بھی ہو آپ منیر بھی ہو میرے اللہ کیوں فرمایا سن اس لیے کہہ رہا ہو کہ چاند سورج ارے دونوں مل جائے دونوں کا حسن مل جائے میرے محبوب کے پاؤں کے طلبے کا مقابلہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ بات زدہ بات ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چاند سورج کا حسن میرے محبوب کے طلبے کے حسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس لیے امم آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتی تھی لوگو اوہ دنیا کے لوگو حسن یوسف کی تعریف کرنے والو بار بار یہی کہتے ہو مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاتلی اور اگر میرے محبوب کو دیکھا ہوتا رب کعبہ کی قسم اپنا دل کاٹ لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا دیکھو تو سہی مصر سے عورتوں نے یوسف کو دیکھا جمال یوسف کو دیکھا حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاتلی آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں مکہ کی تاریخ سے پوچھو سمیہ نے میرے آقا کو دیکھا تو پوری کٹ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ماشاء اللہ باپ کٹ گئے بیویاں کٹ گئی بچے کٹ گئے عورتیں یتیم ہو گئی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے امم آئی شاہ صدیقہ فرماتی ہے لوگو میں کیا بتاؤ میرا محبوب کتنا حسین تھا سبحان اللہ کہتی ہیں کہ میں حضرت حفظہ سے آریتاً کام کرنے کے لیے ایک سوئی لے کر آئی تھی کیا لے کر آئی کیا لے کر آئی سوئی آپ جب تک میرے ساتھ بولتے رہو گے میں بولتا رہوں گا آپ چپ ہو جاؤ گے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں سے اترنے کے بعد سیدھا کار پہ بیٹھ کر کے ویجیوارہ جانا ہے وہاں کل دس بجے دن کا پروگرام تو میں بھی چاہتا ہوں کہ خزانے میں کچھ بچا رہے تو کہتی ہیں کہ آریتاً میں سوئی لے کر آئی کام کر کے پھر اور یہ حفظہ ہے کون آپ کی سوطن کون ہے تو حضرت آئیشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لئیتہ امہ کہتی ہے کہ میں کپڑا سل نہیں تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور گھر میں اندھیرہ تھا تو سوئی مجھے نظر نہیں آرہی سوئی نظر نہیں آرہی تھی محبت حسن جمال ان کے سمندر میں غوتہ لگا کر چند موتیاں لائیا ہوں نظام آباد والو تمہارے دامن میں ڈالنے کے لئے حفاظت کرلو اندھیرہ تھا تو سوئی نظر نہیں آرہی تھی حضرت آئیشہ کو گھبرات ہو رہی کہ دوسرے کی سوئی ہے میں مانگ کر کام کے لئے لائی ہوں اگر نہیں ملا تو جواب کیا دے ابھی یہ فکر میں تھی کائنات کا امام دروازے پہ دستک دیا ہے کیا دیا زور سے بولو دستک دیا امہ کہتی ہیں کہ دروازہ کھولے بغیر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں میرے سر کا تاج آیا سبحان اللہ میں نے پوچھا کہ امہ کیسے پہچان گئی فرمایا کہ میرا محبوب جس راستے سے گزر جائے وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے میرے دروازے پر آئے تو مجھے خوشبو معلوم نہیں ہوگی کہتی ہیں میں نے دروازہ کھولا حسن مصطفیٰ کی باتیں کر رہا ہوں میں دروازہ کھولا اندر تشریف لائے میرے آقا تو امہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا مسکرائیے آئے آئے یقین نہ آئے تو شمائل تیمیزی اٹھالو دیکھ لو دار الالوم دیوبند کا بیٹا بکواس نہیں کرتا میرے محبوب ذرا مسکرائیے امہ مسکرانے کے لئے کیوں کہہ رہی تو شمائل تیمیزی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے سامنے کا یہ جو دو دا تھا نا یہ دونوں اوپر کا اولیاء جی سے کہتے ہیں اوپر کے داپ کے بیچ میں گیپ تھا کیا تھا کیا تھا تو جب پیغمبر مسکراتے اور آپ کا ہوت کھلتا تو اس گیپ سے ایک روشنی نکلتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ان کا پروگرام ہوتا تو یہ گھنٹا نعرہ لگتا ہے اسی لئے ہم پر الزام ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں اوٹ پٹان اس کا مولوی لوگ بلتا ہے تو دو دو گھنٹا نعرہ لگتا ہے یہ دامن نہیں چھوڑیں گے وہ دامن نہیں پکڑیں گے اور نہ جانے کیا کیا اور اتنی بڑی بات مستند حدیث کی کہہ رہا ہوں نازی میں جلسہ بھی خاموش ہے ماشاءاللہ سب خاموش ہے یہ جو گیپ تھا بیچ میں تو میرا محبوب جب مسکراتا اور ہوت کھلتا تو اس گیپ سے ایک روشنی نکلتی ہے میری امہ اس بات کو جانتی تھی کہ میرا محبوب جب مسکرائے گا تو روشنی نکلے گی میری سوئی مل جائے سبحان اللہ نار تکویر حضرت محلانہ جمیر ساہر جمیر اطل علماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا کہ مسکرائیے آج کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر میں انٹری کرتے کے ساتھ بول دے کہ مسکرائیے اللہ جانے کیا ہو نالائے کہیں کی یہ نہیں پوچھتی ہے کہ بازار میں کیا ہوا دکان میں کیا ہوا لڑائی دنگا فساد ہو کیا یا کہہ رہی یہ مسکرائی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ فرمایا میری ہمیرا ہمیرا کیا بات ہے آج انداز بدلا بدلا نظر آتا ہے کل تک ایسا نہیں تھا آج کیوں کہہ رہی ہو مسکرانے کے لیے لوگو اندازہ لگاؤ تم بازاری عورتوں کو محبت میں نام دیتے ہو تم دوسروں کی بیٹیوں کو عشق میں نام دیتے ہو تم دوسرے کی بیویوں کو محبت میں لیلہ مجنو سب سج کہتے ہو مگر میرے آقا نے فرمایا نئی نئی لوگو دوسروں کی بیٹیوں کو نام دینا حرام ہے اور اپنی بیویوں کو محبت کا نام دینا عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ دوسروں کو دوسرے کی بیویوں کو جان کہتے ہو دوسروں کی بیویوں کو کیا سے کیا کہتے ہو فرمایا نہیں نہیں تم میرے غلام ہو میری امت ہو میری نقل کرو اپنی بیویوں کو محبت کا نام دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ساری زندگی میں علماء بیٹھیں زمدار علماء بیٹھیں پوچھ کر دیکھو میرے نبی نے کبھی بھی امہ کا نام لے کر نہیں پکارا جب بھی پکارا تو حمیرہ کہا فرمایا میری حمیرہ آج کچھ انداز بدلا بدلا نظر آتا ہے حال اللہ سبحان اللہ سیرت کا جلسہ کرانے والو مصطفیٰ کی سیرت سننے والو اپنی ضمیر کو جھنجوڑو خود میں غیرت پیدا کرو سیرت کا جلسہ سیرت تو نبی سنتے ہو عمل کوئی نہیں فرمایا حمیرہ کیا بات ہے کہنے لگی سوئی گم ہو گئی ہے اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا مذکرہ اتھے روشنی پھیلی سوئی مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے حضرت حسان کو کہنا پڑا وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَةُ عَيْنِي میرے محبوب آپ سے زیادہ حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی نا 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 سننے کی جلدی تو نہیں ہے جلدی ہے تو بولو ہم بھی شروع کر دیں گے نا جب آپ کی ولادت ہوئی کیا ہوئی ولادت ہوئی جب آپ کا میلاد ہوا کیا ہوا آئی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میلاد کو منبے نہیں کرتا ہے میلاد کو ہم نہیں مانتے جب آپ کی ولادت ہوئی حضرت آمینہ نے کائنات کے سردار کو یوں بود میں لیا اور ایک جملہ کہا ہائے کتنا حسین ہے سبحان اللہ آنکھ سے آنسو گر گئے یہ جملہ کہا اور آنکھ سے آنسو گر گئے آمینہ کیوں رو رہی ہو فرمایا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی ہو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ خیتے میں بھاگا ہوا آیا دیکھا کہ آمنہ بود میں لیے ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ کتنا حسین ہے تھوڑی دیر میں حضرت حلیمہ آئی جب یوں چادر اٹھایا پیغمبر کو حضرت آمینہ نے سفید رنگ کا باریک چادر اڑھا کر لٹا رکھا تھا باریک چادر اڑھا کر لٹا رکھا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے روح مصطفیٰ سے جیسے ہی چادر کو ہٹائی تو انوار نبوت کا نور چہرے پہ نظر آیا اور حلیمہ کہتی ہے رب کعبہ کی تسم جوانی سے لے کر آج تک مکہ اور دوسرے شہروں کے ہزار بچوں کو میں نے گود میں لیا دودھ پلائی اتنا حسین نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ اللہ زندہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محمد الرسول اتنا حسین نہیں دیکھا عبد المقتلیب آگئے اور کہنے لگے عام تم نے تو مکہ شہر کو دیکھا ہے مکہ کی گلیوں کا نظارہ کیا ہے مکہ میں تم نے بچوں کو دیکھا ہے اور کہتی ہو اتنا حسین نہیں دیکھا اوہ اوہ حلیمہ تم نے سین بچہ کئی نظر نہیں آیا میرے رب نے جبریل امین کو بلایا سبحان اللہ فرمایا جبریل ادھر آو تھوڑی دیر کے لیے مجھے توجہ دے دو اللہ کا واسطہ آپ کو دے کے کہتا ہوں خصوصاً صاحب اشتیز سے میری موت دیبانہ گزارش ہے عدباً گزارش کر رہا ہوں پروردگار عالم نے جبریل امین کو بلایا فرمایا جبریل ادھر آو دیکھو دیکھو آمنہ کیا کہہ رہی ہے دیکھو دیکھو حلیمہ کیا کہہ رہی ہے دیکھو دیکھو عبد المطلب کیا کہہ رہے جبریل امین نے فرمایا آمنہ کہتی ہے اتنا حسین نہیں دیکھا حلیمہ کہتی ہے اتنا حسین نہیں دیکھا عبد المطلب کہتے ہیں اتنا حسین نہیں دیکھا اللہ پاک نے فرمایا جبریل تم بھی جاؤ میرے محبوب کو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم بھی جاؤ اور دیکھ کر آؤ مجھے بتاؤ کہ آمنہ حلیمہ عبد المطلب سچ کہہ رہے ہیں یا کچھ کمی ہے اس کے اندر اللہ اکبر اور کبیرہ جبریل امین آگئے یہ بہت چل لئی ہے جبریل امین آئے جبریل امین نے روح انور سے چادر ہٹایا نظارہ نبوت کیا دیکھ کر کہنے لگے رب کعبہ کی قسم آدم سے لے کر آج تک کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایسا سیار نہ ہوا جس کو میں نے سب سے پہلے نہیں دیکھا جس کی پیشانی پر میں نے اس کے کور کی مٹی نہ لگائی فرمایا خدا کی قسم کوئی بچہ دنیا میں تب تک نہیں آتا جب تک کہ میری نظر اسے دیکھ نہ لے لیکن کہتا ہے جبریل رب کعبہ کی قسم آدم سے لے کر آج تک کتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکویر حضرت مولانا جمیر احمد صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ فروردگار عالم کی عدالت میں واپسی ہوئی فرمایا جبریل بتا میرا محمد کیسا ہے میری تاریگری کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا بنایا جبریل کہنے لگا میرے پروردگار کائنات میں اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا آؤ نظام آباد والوں موتی لے کر جاؤ اللہ پاک نے فرمایا اوہ جبریل دیکھے گا کیسے میں نے بنایا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فرمایا جبریل امین دیکھو گے کیسے میں نے اپنے خزانے حسن میں ایک سمپل رکھا تھا وہ میں نے آمنہ کے درے یدیم کو دے دیا پھر میں نے اس سانچے کو لے کر توڑ کر ٹھینک دیا سبحان اللہ سبحان اللہ قیام مت آ سکتی ہے مگر اتنا حسین کوئی اور نہیں آئے گا سبحان اللہ پتا چلا کہ پیغمبر حسین ہوتا ہے توجہ پیغمبر مولا لعید صاحب پیغمبر پھر بولو پیغمبر پتا چلا کہ جو حسین نہ ہو وہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا جو حسین نہ ہو وہ پیغمبر جو پیخانے میں جا کر کر قادیانی مرے ہو پیغمبر ہوگا ایمو مسہو کی دال بولو بولو ایمو جبردستی حق کر پیل کے کہتا ہے میں آخری نبی ہوں ارے پگلا نبی خوبصورت ہوتا ہے تیری صورت کو دیکھ کر کے تو خنزیر بھی شرم آ جائے اس شکیل بن حنیف حیدر آباد میں جو نبی بنتا پھر رہا تھا اس کی شکل دیکھیں آپ لو لگ رہا تھا کہ خطہ ننگا ہو کے پیشاپ کر رہا اس کی مو اور کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں چمنی بھی کہے مجھے گھی میں کھلاو حسنِ مصطفی جمالِ مصطفی ارے پگلے وہ ہے خدا کی قسم اگر حسنِ مصطفی نہ ہوتا تو چاند کو نہ حسن ملتا نہ سورج کو روشن ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ تجھے کیا پتا کہ چاند کی روشنی اور سورج کی چمت اور ستاروں کا کمت یہ میرے ملتا ہے